بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے دار سی ریسپی جو بچوں بھی تو بہت ہی زیادہ فیورٹ ہونے والی ہے تو آج میں آپ سب کے لئے لائی ہوں مینی شوارما برگر بنانے کی ریسپی جو بہت مزے کا بنتا ہے تو اس کے لئے میں نے ویجیٹیبلز لیا ہے ہاف کپ میں نے لیا ہے بندگو بھی اور ہاف کپ میں نے لیا تھی ہری پیاز اور ہاف کپ ہی میں نے لیا ہے خیرہ اور یہ ایک کپ دہی میں ڈال رہی ہوں بول کے اندر اب اس میں ہم دو ٹیبل سپون میونیز ڈال دیں گے اب اس کے اندر ہاف تی سپون جو ہے کالی میرچ کا پاؤڈر شامل کر دیں گے اور ہاف تی سپون ہی اس میں میں نمک ڈال رہی ہوں اب ان کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے دہی میں اور اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے تاکہ اس کا بیٹر جو ہے بہت اچھا سا جو ہے تیار ہو جائے اب جو ویجی ٹیبل میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی اس میں کھیرہ ہے ہری پیاز ہے اور ساتھ ہی ہم نے بندگو بھی لی ہے وہ سب اس میں ڈال دیں گے اور ہرا دھنیا بھی میں اس میں ڈالوں گی اس کا بہت اچھا سا ایک فلیور آتا ہے یہ ہرا دھنیا بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے کٹ کے اب اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو مطلب مکس کرنے کے بعد ازارہ تھی کٹ کے رکھ دیں گے چھڑل کا چکن ہے میں نے چکن ہے میں نے چکن ہے کٹے پیسی کو پی resolver بھی کٹے پی internation کٹ میں نے ایک ٹی سپون کالی مرس کا پاورول ڈالا ہے ایک ٹی اسپون میں نے چات مسالہ ڈالا ہے mini کے ساتھ معنی نے اگر مکس کر لینا ہے اگر ہم بنا رہے ہیں تو بچوں کے ساتھ اس کے حساب سے تھوڑا جو اس کے سپائسز ہیں وہ کم رکھیں آپ اس کو اگر تیکھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں مزید مرچیں اٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے چھوٹے والے بن لیے ہیں مینی بن جو آتے ہیں یہ وہ ہے اور اب اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب اس کے ایک سائٹ پہ میں کیچپ لگا رہی ہوں اور دوسری سائٹ پہ ہم اس کے میونیز لگائیں گے اور اس طریقے سے سپون کی مدد سے میں اس کو پھیلارہی ہوں تو یہ بہت ہی مزیدار سے برگر بن کے تیار ہوتے ہیں آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اسے بچے بہت خوش ہو کر لے کے جائیں گے تو سب سے پہلے میں اس پہ چکن رکھوں گی تو چکن جو ہے تھوڑا زیادہ ہی آپ ڈالیے گا تاکہ بچے اور خوش ہو کر کھائیں اب اس کے اوپر جو میں نے سیلٹ بنایا تھا وہ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ایک میں نے ٹیمارٹر کاٹ کے رکھ دیا ہے اور سب سے آخر میں ہم اس کے اوپر یہ میں نے چیلی سوس لیا ہے وہ ڈال دیں گے چیلی گارلک سوس اب اس کو اس طریقے سے بند کر دیا ہے اب اس کو ہم درمیان میں سے ایسے کٹ کر لیتے ہیں تو یہ مزیدار سا جو ہے ہمارا مینی شوارما برگر بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور پرائی کریے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو اگر میری آج کی ریسیپی آپ سب کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ